بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ خیرے سے ہوں گے بچوں آج ہم پڑھیں گے اسلامیات ون کلاس آپ لوگوں کو تو اس چپٹر کی ریٹنگ کروائی تھی اللہ تعالیٰ ایک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی ابھی ہم کریں گے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے اللہ تعالیٰ کب سے ہے ایک ہزار سال سے نمبر دو دس ہزار سال سے نمبر تین ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے بے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس مخلوق کے کام ہوتے ہیں اے نمبر ایک انسانوں کے کام نمبر دو تمام مخلوقات کے کام نمبر تین پرندوں کے کام تو آپ نے تمام مخلوقات کے کام اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے تمام مخلوقات کے کام جیم کون ہمیشہ رہے گا صرف اللہ تعالی نمبر دو فرشتے نمبر تین جن کون ہمیشہ رہے گا صرف اللہ تعالی صرف اللہ تعالی اس کے اوپر آپ نے ٹک لگانا ہے اچھا اب دوسرے پیچ پہ دیکھو پیچ نمبر ایٹ نمبر چار نکتے ملائے اور رنگ برے دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس اللہ کا نام ہے پہلے آپ لوگ یہ نکتے جو ہے ان کو آپ نے ملانا ہے پینسل کے ساتھ اور پھر اس کے بعد آپ نے رنگ برنے نکتے کیسے ملائیں گے دیکھو یہاں پہ ایسے آپ نے نکتے ملانا ہے پینسل کے ساتھ ٹھیک ہے آرام آرام سے اس کو باہر نہ نکالیں اور پھر اب اس کے بیچ آپ لوگوں نے رنگ برنی ہے ٹھیک ہے کوئی بھی کلر ہو اس طرح آپ لوگ اس کو کلر کریں دیکھو اسی طریقے سے آپ نے اس کو رنگ بننا ہے ٹھیک ہے عملی کام میں الرحمن الرحیم الخالق اور المالک اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہیں انہیں زبانی یاد کریں اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں آپ نے ان کو کیا کرنا ہے زبانی یاد کرنا ہے یہ کام صرف آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے تو اب ہم کوپی میں کام کریں گے کوپی میں جب آپ کام کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں اوپر آپ نے اسلامیات لکھنا ہے اور بیچ میں جماعت کا کام یہاں پہ مرخہ 29 اپریل ٹھیک ہے یہ آپ نے یہ سارے لکھ کے پھر اس کے بعد آپ نے سائٹ پہ ایک لائن لگانی ہے ٹھیک ہے اور یہ انوان انوان ہمارا کیا ہے یعنی سبق انوان اللہ ایک ہے یہ آپ نے پیارہ کر کے یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے سوالات جوابات ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ انوان لکھیں گے پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے انوان کا جو نام ہے وہ آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے پھر اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے سوالات اور جوابات اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سوال لکھنا ہے ایک لائن چھوڑ کے سوال نمبر ایک کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے جواب جی نہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں دیکھو سوال میں آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے جواب میں آپ نے فل سٹاپ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ یہ سوالیہ نشان سوال میں آئے گا اور یہ جب جواب ختم ہوگا تو اس کے آخر میں آپ نے یہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہے سوال نمبر دو سورج چاند ستارے پہاڑ اور دریا کیس نے بنائے جواب اللہ تعالیٰ نے بنائے سوال نمبر دین ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے جواب ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے دیکھو جب ایک پیش ختم ہو دوسرے پیش پہ آپ لوگ آئیں گے تو اسی پیش پہ آپ نے ویسے ہی لکھنے ہیں جیسے پہلے پیش پہ آپ لوگوں نے لکھا ہے یہاں پہ سامیاد ہے اور یہاں پہ جماعت کا کام ہے اور یہاں پہ مرخ ہے ٹھیک ہے 29 اپریل سوال نمبر چار کونسی چیزے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے کونسی چیزے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے جواب کائنات کی تمام چیزے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے کائنات کی تمام چیزے اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اس لائن اس پیش پہ بھی آپ لوگوں نے سائٹ پہ لائن لگانا ہے اور پھر فنش لائن یہاں پہ جب سوال ختم ہو تو اس کی نیچے آپ لوگوں نے ایسے لائن لگانا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح پیارہ پیارہ کام آپ لوگوں نے اپنے کافی میں کرنا ہے اللہ حافظ لائن ڈون تا جاتے کی